انہیں یزید کی بیت قبول ہو کیسے جو مصطفیٰ کی شریعت بچانے آئے ہیں اور میں دعواتِ خطاب دے ساں حجت اسلام والمسلمین علامہ سید اسد رضا حسن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم محمد 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 السلام على الهسن الامام المخدوم المعسوم المسموم وعلى الهسن زمان المظلوم الغریب مقتول مذبوب من الكفاء في الكرد ویومِ آشورا اللذی قال اللہ تبدائی من الحیام ایراد زینہ کو ویومَا کل سومن ورقیتا وسکینتا علیکن نیسا اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم خزوزینتکم عند كل مسجد بلند سلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم کائنات دی ہر شہرست دے کوئی نہ کوئی زینت کرا دیتی ہے اور لفظ زینت دا قرآن مجیدی مختلف آیات دے جیستعمال فرمائے اس لفظ زینت دے ذریعہ جو ہر شہرست دی کوئی نہ کوئی زینت ہے مثلاً المالو والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور بیٹے زندگانی دنیا دی زینت ہے خزوزینتکم عند كل مسجد جب بھی تم سجدہ کرنے کے لیے جاؤ یعنی مسجد کی طرف جاؤ نماز کے لیے جاؤ اللہ کی ملاقات کے لیے جاؤ تو زینت کر کے جاؤ حد فرمائے اِنَّا زَيَّنَ السَّمَاءَ دُنْيَا بِمَسَابِحِ بے شک ہم نے آسمانِ دنیا کو سدھاروں کے ساتھ زینت بخشی رہے ہیں واقع ایک مقام دو پہ ارشاد فرمائے خواتین کو چاہید ہے ترجمہ کہے ساں چونکہ موضوع بہت ساریاں بات آئیں اور آئے زندگ جلدی جلدی توان تک پہنچا سکتا ہے خواتین زینت کرنے لیکن کہندے واسطے غیر محرمہ واسطے نہیں بلکہ اپنے شوہر واسطے عورتہ اپنے شوہر واسطے زینت کرنا عبادت ہے غیر محرم واسطے زینت کرنا معاصیتِ فروردگار ہے اور اتنا ہی ایک پیغام عرض کی تھی اگر بزرگ اجازت دے اچھا تاکہ دو گالی میں اپنے جوان غیرمہ نل کرنا چاہاں دوستانِ عزیز کمیز اتار کے ماتم کرنا جائز ہے لیکن عورت دا ویڈیو بنا کے ایسے مرد جڑے کمیز اتار کے ماتم کھڑے کرنے ہوں میں انہاں دا کہیں خاتون دا ویڈیو بنا کے فیس بک تے اپلوڈ کرنے گناہ تریکھ نہیں گناہ بازارِ شان تے بازارِ کوف اچکے اعلان ہوئے آئی ایک قیدی آگئے ہیں میری زبان کو طاقت نہیں لیکن مجبور یہ بیان کرنا قیدی آگئے ہیں تماشا دیکھو عزاداری عبادت دے عزاداری کو تماشا نہ بڑھو خاتون کو عبادت کرنی چاہیے دی اس وحے زینبیہ کے عمل کر کے چھپ کے عبادت کرے یعنی اگر عزاداری کرنی عزاداری کرنا سواب ہے ماتم کرنی ماتم کرنا سواب ہے شرعی مسئلہ ہے اگر خاتون نماز پڑھ دی پیئے کہ ایسے مقام دے اور خاتون واسطے یقیناً اے مسئلہ تو سارے احباب جاندے اسو آشنا اسو اس مسئلہ فقیتوں علماء فوظہ موجود ہی ہمیشہ ہی طرح ہی مجلسی مدرسہ علمیہ دی مجلس ہی مدرس ایک پروردگار دین دونی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور ملت تشیدی خادم شخصیت قبلہ حجت الاسلام والمسلمین سید اتخار حسین نکوی صاحب اور انہاں دے محابینین رفقہ پروردگار عالم انہاں درسایا ملت مستدام فرمائے اور تو فقات الہی انہاں مزید شامل حال ہوں میں سامینی بہترہ مسئلہ فقی ہی ہے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم دا مسئلہ ہے کہ عورت کوشیدہ ترین مقام تے نماز پڑھے اور کوشیدہ ترین نماز تے مقام پڑھ دی پہی ہے دیکھانا اللہ نہ کوئی محرم آئی نہ کوئی غیر محرم آئی تھوڑی چادر ساتھو لہ گئی وال اگر نظر آگئے تے ای نماز باطل دیڑا اللہ بغیر چادر تے نماز قبول نہیں کرے تا ہو اللہ بغیر چادر تے عزاداری تے ماتم کی میں قبول کرے سو اللہ علیہ وآلہ 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 اور برادران عزیز تلمیزان مکتب اہل بیت ہی دوسری ریکویس گزارے سماعت فرماؤ تلبیل ہمارد لحاظ دے نال اعتبار دے نال ہر جوان دہتے تقریباً نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن کمیں بیشی نہ کر رہا تھا نائنٹی ایٹ جن نائنٹی نائن پرسنٹ دوست نہ دہتے موبائل ہے میڈیکل بھی موبائل ہے تقریباً 90% جوان فیس بوک اور واٹس ایف یوز کر دیں خدارہ خدارہ حسینیوں ازاداروں اپنے آپ کو ٹائٹل بنو اپنے آپ کو انفرادی حیثیت دو معاشرہ تھوادی نکل کرے تو سم معاشرے دی نکل نہ کرو معاشرہ تھوادی پوسٹ شیئر کرے اتنی اچھی پوسٹ ہو منی چاہیے دیئے معاشرہ تھوادی پوسٹ شیئر کرے اور خدارہ تھوادے اور میڈے فیس بوک آئی ڈی تھوں ویڈس ایف تھوں یا انسٹاگرام تھوں یا دیگر سوشل ذرائع تھوں کوئی ایسی پوسٹ کوئی ایسی تحریر شیئر نہ تھی جس دنال کہہ دے مقدسات کی توہین ہوئے جو مراجعہ نے حکم لیتا ہے دوسرا دنال مقدسات کی توہین کرنا براہ میں کوئی ایسی پوسٹ شیئر نہ ہوئے جس پوسٹ دنال کہہ مومن دی حتک ہوئے مسلمان دی حتک ہوئے کوئی ایسی پوسٹ ایسی تحریر تھوادی میری آئی ڈی تو کم از کم اے ایمام حسین دا مادمی مجلس سنر آلہ ازادار کوئی ایسی پوسٹ شیئر نہ تھی ہوئے جس پوسٹ یا تحریر دی وجہ تو مکتب ایمام صادق دی توہین تھی ہوئے یا مکتب تشید چہرہ دنیا دے سامنے عبر آلود بنے نا نا فیس بوک یعنی چہرے علی کتاب تیری میری ذمہ داری ہے آج کل آسان ہو گئی ہے مکتب تشید ترویج ترویج کرنا دفاع کرنا ذمہ داری ہے سادی ایسے جوان موجود ایرانی چھ مستند علماء بزارت خود میں بلا وستہ انہوں کو سننے ہیک مؤسس اچھ بیٹیا سے مستند علماء کو میں سننے ہیک جمانے اس زمانے اس زمانے باوی یا تریوی سال انہوں دی اے جے ویلدنگ اللہ کم کریں دے ہیک دی مدرسہ نہیں پڑا ترے یا چار گھنٹے چوی گھنٹا چو استراحت کریں دے سمدھے رزق حلال کمانتھو باد یعنی دکان تے ٹائم دے مانتھو باد او جتنا ٹائم بچ دے او کتاباں دا متالعہ کریں دے اور ہر محاصد تے بالخصوص سوشل میڈیے تے مکتب اہل بیردہ دا علمی اندازی دفاع کریں دا نظر آگے جوانو جاگو بیدار ہو بیدار ہو پہلے بھی عرض کی تک بیداری دا زمان ہے ازاداری لوریاں دے دے کے سمامان دا نا نہیں ازاداری تبدیلی لہمان دا نا ہے ازاداری انسان دا کردار سماران دا نا ہے لہٰذا ساکھویں حد جڑے استعمال کریں دیتے ہیں سوشل میڈیے دے ہوتے اچھے اندازش کروں حسینیت پاس سے کروں ایسی پوسٹ ہوئے جس پوسٹ دینا لوگ وقت دے امان دے بھی قریب تھی میں تشیدے بھی قریب تھی میں اور اے جڑا جمانے ویلڈنگ دا کم کریں دے اساں تا تشیدے قریب دے میں دے پہنا صرف دہا دی ہڑے آئے مجلس دے آئے رنے رومنا سوابے مجلس دا بپا کرنا بڑا سوابے بڑی عبادتے لیکن رومنا مقصد نہیں کمال انسانی کمال معرفت اور یقین دی حد تک پہنچنا مقصد ہے اے جمان جڑا دفاع کریں دے مدرسہ نہیں پڑھا ویلڈرے دو کتابیں لکھ چکے مکتب اہل بیت دی مدافعات دے بیش اور جتاں آج ساکو پتہ نہیں بہت سارے علماء کتابیں لکھ چکے غور کرو مارکیٹیج سیکناتے ہزارہ کتابیں سال اچ سادے خلاف آنیاں پہین کتنے جوان ان جڑے اٹھ کے ملت تشیدہ دفاع کر کے انہوں دا رد پہ کریں اس ازاداری تو کتنے پیدا تھی دیتا ہے یہ مدرسہ مدرسہ حسین ہی ہے نا امام حسین جڑی صدا بلند کیتی ہے حل من نو سرین ین سرنا حے کو جڑا میری مدد کرے کے مراد آئی جڑے لے اکبر لتھ آئی اسے لے تا حسین ننیا کا جو حل من نا سرین جون سرنا جڑے لے قاسم لتھ ہے نسہ کا ایکی معادے کریں ہون پتر مرا کے تبیرا کو آ کے جیڑا دین میں بچائی میں نا جس دین کو میں بقا عطا کی تھی ہے کوئی اس دین تے عمل کرنا لہا اور یہ دی ترویج کرنا لہا اس دین دا صحیح چہرہ لوگاں کو دکھا مڑا لہا عزیزو سارے کو بہترین آخرت سواراں واسطے پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا تشیدی ترویج کرنے واسطے بہترین پلیٹ فارم ہے تھواری میڈی آئی ڈی توں تشیدی ترویج ہوئے حسینیت دی ترویج ہوئے اور ٹک ٹاک رو ہوش دے ناخن گنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے فہاشی نہ پھیلاؤ جو دین مصطفیٰ فہاشی تو رکیندہ ہے فہاشی پھیلانہ نہ ہو تم نہیں دینا تو ساتھ رکانہ لے ہو وہا کلمہ پڑھ کے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت دہ کلمہ پڑھ کے بھی فہاشی کو ترویج دیں دے پہوے بے دینی کو ترویج دیں دے پہوے لہٰذا حسینیو کوئی ہور ترویج دے وے پیا انہ دی مرضی تھوارا سارا کم ہے اپنی حد تک آسان اندازی چکو روکنا اور سادہ کم ہے کہ سادی آئی ڈی توں فیس بک توں واتس ایپ توں انسٹاگرام توں کوئی بھی پلیٹ فارم ہے اس سوسہ کو او کم کرنا چاہی دا ہے جس دے ذریعے تشید بہترین اور شفاف چہرہ لوگاں دے سامنے مجھے اور لوگوں کو پتہ لگے جو تشید توحید پرسنا دا مکتب ہے تشید نمازیاں دا مکتب ہے تشید پاکیزہ لوگاں دا مکتب ہے تشید کچھ اپنے اصول ہیں تشید کچھ اپنے ذوابت اور قوائد ہیں تشید کچھ اپنے فروعات ہیں لہٰذا اے بہترین موقع آخرت سمارن دا اگر ہیٹ پوست کرے سو حدیث دے اتے مبنی لازمی نہیں مولوی صاحب کو تسا آؤ آمنا چاہی دے بہتر ہے آؤ علماء دی محفلش باؤ انشاءاللہ اگلی مجالس ذکرتی سی کتنا سواب علماء دی محفلش باؤ اگر نہیں بھی آسکتے وقت کوئی نہیں دفتر تو ٹائم کوئی نہیں پڑھائی تو ٹائم کوئی نہیں فون تے بھی نہیں بھی پوچھ سکتے شاید قبلہ صاحب مصروف ہو وقت آج کل ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں تو آج موبائلنچ وہ سافٹ ویئر ہونے چاہی دیں اگر ہیٹ لفظ لکھو تا قرآن بھی گیڑی گیڑی آیتی چھو لفظ لکت تھی او آیات بھی کھل کے سامنے آوئے سن کوئی موضوع دیں مثلا حسن خل کے مثلا شراب دی مزمت پہ تسا کوئی آیت سینڈ کرنا چاہی دے بھی آیت کا بھی موجود حجزیس ہم بھی موجود ایسے ایسے سافٹ ویئر ہیں جامعہ الحدیث دینا تو ایک سافٹ ویئر ہے اگر کوئی ہیٹ لفظ لکھ سو جتنیا 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 احادیث دیوچ او لفظ ذکر تھیا ہوسی آئمہ دیا ساریا احادیث کھل کے تو بس وہ کوئی کلیک کر کے کہ عالم دین تو تصدیق کر کے اندھا ترجمہ کر کے کاپی کر کے شیئر کر دے ہو تو شیئر کرے سو جیڑا جیڑا بندہ عمل کرے سی تھا کوئی نال سواب ملتا رہی سے لہٰذا اقدار دسامنا اقدار بچامنا تھوڑی میری ذمہ داری اس طرح استعمال بہترین کروں جیڑے منٹ چند میرے کل باقی ہیں عرض کر رہے ہم اللہ نے توجہ تہے نا سارے سائے باندھی اللہ نے اس کائنات ہر شہ واسدے کوئی نہ کوئی زینت قرار لیتی مثلا آسمان دی زینت ستارے پہانہ دی زینت سبزہ انسان دی زینت مال و دولت اور بیٹے بیٹیاں ہر شہ دی الغرز کوئی نہ کوئی زینت ہے رسول اکرم کل کہیں سوال کی یا رسول اللہ زمین دی زینت کونے فرمایا زمین دی زینت مرد یا نبی اللہ مردہ دی زینت کون فرمایا مردہ دی زینت میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے عزیزان محترم آسمان کی زینت ستارے انسان کی زینت بیٹے مال و دولت اولاد زمین کی زینت مرد مردوں کی زینت علی حیدر کر رہا ہو اور آئے وہاں علی ابن ابی طالب کی بھی کوئی زینت ہے یا نہیں ہاں اللہ نے علی کو ایک بیٹی عطا کی جسے کہا جاتا ہے زیدو آپ یعنی اپنے بابا کی زینت اپنے بابا کی زینت سارے کی یا اردوچ اتنی غصات کوئی نہیں فارسی تھے عربیچ بڑی غصات ایک ایک لفظ دے کئی کئی مانی اور کئی کئی مانی باستے کئی کئی الفاظ مثلا سارے ہیں ایک گلاس خوبصورت سارے کی اردوچ اردوچ یہ گلاس خوبصورت ہے فارسی کوئی آکھے بھائی خلان شاہ خوبصورت ہے یعنی وہ ظاہری خوبصورت کو دیکھ آکسی لیکن اگر باطنی کوئی علمی صفات حسن خلق اندر ہوئے سخابت ہوئے کرامت ہوئے شجاعت ہوئے علم ہوئے تاکہ آکھا میں دے خیلی زیبا آست اینے زائن کہکو آکھا میں دے یا جمال کہکو آکھا میں دے عربی دے بچ انہا صفات کو آکھا میں دے جبیہ صفات حسنہ انسان دے اندر پاتی مجن کوئی آکھے جمع لے اسی وجہ تو اللہ تعالی نے مشیط جدا ارادہ کیتا ہے جو زمین دے بچ فضائل انسانی کو کہہ جا دے جمع کرے تا اللہ نے جس حسین ترین پیٹر انتخاب فضائل حسنہ نا مجموعہ ہے خوبصورت ترین جمال ترین فضائل نا مجموع علی ابن ابی طالب انہی اگر زینت ہے انہ جمال اور کمال اور فضائل دے اظہار دا اگر کوئی ہے تو زین اب کو براہ ہے خوش دیئے امام امام لانتر سلوہ اللہ صل علی محمد وحول محمد زین اب یعنی اپنے بابا کی زین تخفیف دی بی بی دا لکا بے بہت جلدی گزر سام عقیل ابن حاشن آقل اوکو آدم دیتو آقل جدا تھی مندہ خدشہ ہو توجہ ہے آقل کرا او تو جدا تھی مندہ امی آلی اوکو آدم جیڑا کرا بلند ہوئے تھی کرا نہ ہوئے مجازی مانی چاہے تھی ناصر اوکو آدم دیڑا مدد کرے کرا مدد نہ کرے نصیر اوکو آدم سامین گرامین دیڑا ہمیشہ مدد کرے کہ پیغمبر نے دعا منگی رب خلم مدخل ستیوں واخ اجن مخرج ستیوں وجعلی وزیرم وجعلی مل لدن سلطان نصیر اے پروردگار میں تو سلطان نصیر سلطان ناصر سلطان نصیر عطا کر یعنی ہمیشہ مددگار عطا کر ہر میدان ناصر نظر 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 رسول کے سامنے اتفاع کرے تا وہ کون علی ابن ابی طالب بزار بی بی دل لکب آقلا نہیں بی بی دل لکب اقیلہ بنی حاشم اور جتاں پڑھے لکھے لوگ زیادہ نومن نہ کہیں علاقہ یا خاندان کوئی پڑھا لکھا بن کے اپنی پہچان کرواوے ایزے کوالیفائیڈ فارغ اے بڑا ایجوکیٹڈ کوالیفائیڈ انزانیں کوئی دا کمال نہیں چونکہ باقی ان پڑھیں اس میں تو لوگ ہی دی عزت کرنے یا رہے سارے جو پڑھا لکھے اس میں تو عزت کرنے لیکن سارے پڑھے لکھے ہوں انہا چونکہ ہک دی اس میں تو عزت کی تھی جو اے پڑھا لکھاتے عالم ہے در حقیقت ایک کمال حاصل کرنا کمال ہے سارے عقیل ہوں اتنا عقیلہ بنی حاشندہ لقب گھرنا زینب گھرادہ کمیں سارے چند اور بی بی دنیا کے تشریف لائے آئے ہاں جی میں علی بن عبی طالب دھاری داخل ہو خوشتبری ملی جا علی اللہ نے چوکر احمد اطا کی تھی بیٹی اطا کی تھی انہا تجویز فرماو فرمایا نا میں رسول اللہ تے حد عدب علی بن عبی طالب میں اپنے آقا رسول اللہ تے سبقت نہیں کی تھی رسول اللہ آئے انہا کو بھی گزارش کی تھی گئی انہا فرمایا میں اللہ تے سبقت نہیں کی تھی سید الملائک جناب جبرائیل آسمان تو جناب زینب حالی دنال لے کے آئے اور آن کیا اللہ بی آ دیں بچی دنال زین آب بابا کے زیدہ آسمانی نہ ملے وقت بی بی کو آکھا ویندائی انتے مسیل الخدیجہ تو خدیجہ کی مثال ہے اور اتنی میں کوئی کوئی شیر یاد آئے بی بی دیکھ لکب ثانی زہرہ ثانی زہرہ کا کائنات دیتی لیکن ثانی زینب کائنات نہیں دیتی شاید نے کیا خوب آق آئی کہ جواب مریم جناب زہرہ جواب زہرہ جناب زینب جناب زینب کے بعد لیکن جواب زہرہ جناب زہرہ یعنی ثانی زہرہ دنیا نہیں دیتی اور اتنی کوئی عظیم نہزت چلے یہی بی بی نے ایسی تحریک چلے یہی بی بی نے جملے چھوڑ کے پیش پیا کرے نا مقام غدیر دیوت دین دیتی دین مکمل ہویا محفوظ نہیں ہویا کربلا کی نگری دے اندر حسین ابن علی نے دین دے ماضی کو محفوظ کی تہے اور زینب خبران کربلا تلے شام تک خود بے دے دین مستقبل کو ہمیشہ محفوظ کر چھوڑے دین کربلا دے ریگزار دے دفن تھی گیا ہووے ہا اگر حسین ابن علی تے زینب کبران ہو میں شاعر ہن ایران دے انہا بی بی آلی دی مد دے وچ محف دے وچ اور محبت دے وچ کچھ اشعار لکھے آیت اللہ مراشی نجفی دان دے وے تسان بہت بڑھا نائے آیت اللہ مراشی نجفی نے مسئول ومدیر اور متولی رہن اے مراشی نجفی ستے پیام دینا کو عالم خواہ بج امام زمانہ ملیں فلان گلی ایک شاعر رہن دے اون میری داری دے حق اچ کچھ مد اچ کچھ مد سرائج کچھ اشعار لکھیں او کو بن کے میرا شکریہ اداوی کر سلام پہنچا آیات اللہ مراشی نجفی آئے آکے ایک سلام پہنچائے شکریہ ادا کی کا مرن لگن وقت خیال آیا نے پچھا تسائی شیر کیڑھ لکھے اشعار کیڑھے لکھے جو امام زمانہ پسط کی تھے اگر ترجمہ پیا کری اگر زینب نہ ہوتی تو دین اسلام گربلا میں دفع ہو گیا ہوتا یہ بی بی دی بڑی محنت اور اگر جسارت نہ ہو تا مسلحات دے تحت علی ابن ابی طالب نے اپنی ذلف قار دنال دیڑی شام کو فتحہ نہیں کی تا علی دی دین باب دلے جدو خطبہ دنال شام کو فتحہ اور اتنی وڈی پردہ دار آ رہی کہ خطبے بھی پڑھے تب پردہ باب دلے جیدہ آئی جو اللہ نے بی بی کو باب دلہ جا آتا فرمایا بڑا بلد مقام میں اس بی بی دا مقام بیان کرنا وقت بھی نشیس نہ چاہی نہیں ایک میں دے طالب لوں اور کوفہ دے دربار آئیے نبی بی راش ود گیا راش اتنا ود ہے ماف کر چھوڑے سوئی جملہ تے ندی سنا مقتل دیں کتاب تاریخ دیں تا ممبر تو برگزار نہ نہ پڑھ راش اتنا ود ہے جیدہ کمین امام حسین دی سارا علی سان چاہی کھڑا اس کو دھکا لگے کہ امام سرزمین کے آئے لوگا دا شور بپا ہوئے بی بی پیغان بھی سجاد بجرہ این ملعون کو آخ جو لوگا دا شور بند کرا وے میں کچھ آکھ نہ چاہ نہیں میں خطبہ دیم نہ چاہ نہیں اس کمین تانہ دے کے آکھ ہے مہنکی میں بند کرا سکتا اتنے لوگا دا شور بی بی آکھ میں خود بند کر اس عزیزو اتھے رکھ گئے تاکہ میں حدف تک پہنچا آسانی ہوئے خطیب کچھ چیز اشت ضرورت ہون دی خطابت دے کچھ تقاضح ہونے پہلی ضرورت ہون دی جو خطیب دی دائیت اچھی سلامت رکھے اپنے خانواد دی کنہا کو ٹائم نہیں دے سکتے بجبوری ہون دی خدا انہوں سلامت رکھے پہلا دائی پہلا تقاضح ہے خطابت دائی اچھی ہوئے غزہ اچھی ہوئے تاکہ اللہ خوش نہ ہوئے صحت خراب نہ ہوئے خطیب دی کھل کے بیان کر سکے اپنے مقصد اور عدد دوسرا جیڑا تقاضح خطابت مومنین اکرام اے خطیب لباسی تواز نہ چاہونا چاہیتے تیس تقاضح خطابت خطیب دے حد کھلے ہوئے ہوئے تاکہ اشارہ اللہ بات پہنچا سکے چوتھا تقاضح خطیب دیگر دن آزاد ہوئے تاکہ سر چاہونا کر سکے پنجمہ تقاضح مجمع محبہ دہ ہوئے چامن آلہ دہ ہوئے ماحول مناسب ہوئے مجمع دشمن آدھ ہوئے کیلی ودی خطیب محمد دیدھی کوئی ایک تقاضح پورا کوئی نہیں حد رودے ہوئے ہن یہ دین سوکھا نہیں پہنچا حسین قروم آلہ حسین تیرے میں تک سوکھا نہیں پہنچا ماتم دار قدر کر محمد دیدی ختمہ دیدی اور دین دیدی دین اوکھا بیان کی تے محمد دیدھی اوکھا بچائے محمد پتر دی علی دیدھی ہاتھ ردے ہوئے گردن آزاد کوئی نہیں کھانا اتنا ملدہ آئی جو زندان شہم بہہ کے نماز پڑ دیئے نماز نہ چھوڑی کرو جوان مستور بہے کے نماز پڑ دیئے بے اٹھانتے نماز پڑ دیئے ناراض نہ تھی موضوع تو باز اوکات گل چونکہ اس طالب پہلے بھی عرض کی تا زیادہ تو زیادہ گالی جوان تک پہنچا کر ہدایت دیا جلدی جلدی امام حسین روز آشور امام حسین اپنی بھیڑ کو آدھے کھڑے اللہ تنسینی فی صلاح اللہ امد یا میں کوئن نماز شن پیچ نہ بھولا میں اس تو دو نتیجے تھی کل دن عزیز پہلا نتیجہ بندہ دو آدھا ہمیشہ متبرک شخصیت کو آدھا ہے انسان تھی مقام پھولت ہو دوسرا اعتماد ہو ایک کام اگلا بندہ کرے سی امام حسین کو اتنا اعتماد اگنا اپنی بین دے ہو تے جو اللہ دے نظر اتنا مقام رکھ دی دعا قبول بھی ہو سی تو بے پلانے اٹھا سوار ہو سی میری بین دی نماز شب قضاء نہیں مومن نماز ترک نہ کی دی نماز پڑھ دی امام سجاد نہیں کچھ ہے عالم غیر معلم ہو تھوڑا تہیر کائنات جو استاد ہی نہیں تو مسئلے تو آشنا ہو بی بی ای سجاد ہی ملعون بھی طرف جی کھانا مل دیں وہ یتیم تے بورا تھی دیں کافی دی ہانا تو میں کھانا تناول نہیں کی تا لہٰذا ہون میرے جس بی سخت تو نہیں رہی موٹ کے نماز پہ اللہ ہو اکبر بکھی آئی تسی آئی ہاتھ ردے ہوئے گردن آزاد کوئی نہیں تے مجمع کہند آئی پیرام دیکھا پھلانا چھتا تے چڑی ہوئی اور تا حت پتھر زیادہ نہ سنا سکسا بی بی دا خطاب وقت موقع ملت انشاءاللہ دو یا چار جملے میں جناب کو سننے جو بی بی کوفی انال خطاب کڑھا کیتے پہلے میں عرض کیتا آئی کہ غیرت ہونے چاہ دی غیرت ایمانی او علی دی دی باب انال شرمان دی مومن سوچ کیوں کوف بازار چاہ خطبہ ریمان پیس کھلے ہوئے وال رد ہوئے حد خطنا بھرام سر نال قاتل نال چوپ نہیں کیتی باب دے لہجے بولی جو جانورہ دے گھنٹی دیا آواز روک گئی وقت کچھ لوگ روم شروع کی تا روم نا ای دی جر دی حاملہ قاتل محمد دی خطاب کی تا اللہ اکبر بھرا مرا کے پتر مرا کے اتمناؤن دی منزل تے کوئی این فائز ہے یا یا ایتہ نفس مطمئن ارجعی الى رب کے راضیت مرضی دے مصداق دی خواہر محترم کوئی ان اتمناؤن دی منزل تے فائز بھرا کو آئیے پتر کو آئیے مہمان مرا آئیے آوکھے سفر کر رہیے کوفہ دے بادار جیدہ خطبہ شروع کی تاستہ پہلا لفظہ ہے الحمدللہ تعریف اللہ وستے یہ دی آشقہ توحید محمد دی وہ توحید پرستو واتا دیئے وصلہ تو علا ابی محمد وآلہ الطیبین الاخیار سلوات و سلام ہوئے میرے باب محمد مصطفی تے کو اللہ چھوڑا میں اپنے لفظ ترجمہ گر چھوڑے اپنے انداز اما بعد یا اہل الکوفت یا اہل الخطل والغدر اتبہونا فلا رقات الدمعہ او کوف آلے او غدر و فرید پجاری روندے پہو روندے پہو تمہارے آنسو کبھی میں روکی فرمایے انما مثل کم سللتی نقضر غزلہ من بعد قوت انکاسا فرمایے تمہاری مثال تو اس عورت کی ہے جو اون کابتی ہے اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے تر ڈالتی ہے چونکہ آج میں جناب مسلم دا مسائب بر گزار کرنے کوفیاں دی حالت تو ادسنا چاہا جس کوفے جناب مسلم جناب زینب سلام اللہ علیہ دی زبانی کے حالت روندے پہوے تھا دی مثال تھا کوئی رومنہ کیڑا فیدہ دیس لہٰذا سا کوئی سوچنا چاہید تتخذون ایمانکم دخل ان بینکم الاحوالا فیکم اللہ صلف ان نج وصدر الشنق ومالک الاما بی بی آ دیئے تم اس عورت کی طرح سے ہو جو محنت سے اون کانتی ہے اور پھر خود ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی قسمیں کھا کر پلٹنے والو قذب و غرور کے مجسمو لونیوں کی اسی خوش آمد کرنے والو اور عہد جوئی کرنے والو و غمز الہدائے او کمر ان علا دمنا او کفزت ان علا ملحود ظالمو تم گھورے پر اوٹی ہوئی ہریالی اور جوٹی ملمعکاری کی طرح بے قیمت ہو کس بری طرح تم نے اپنی آقبت خراب کی ہے اب غزب الہی کے لیے تیار رہو تم ہمیشہ عذاب الہی میں مقتلع رہوگے کیوں تم ستمگر ہو تم آنسو بہانے والے ہو لیکن تم ظلم پہ خاموش رہنے والے ہو تم ظلم کا ساتھ دینے والے ہو و اگوالی آنسووں سے مو دھو رہے ہو کیسی شہامت دی حاملہ محمد دی شہامت نال کی کوئی خطاب کرنے دی پہ یہ دشمنہ دے مجمج آنسو پہ مہندے ہوئے آنسو انال مو پہ دھوندے ہوئے تھواری مثال کہنے دی لیڑی عورت ان کو کتین دی مات اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں دی ختم گر چھوڑیں دی اب غضب الہی کے لیے تیار رہو ان غضب الہی واسطے تیار رہو کیوں پرزند رسول مارا گی دین دی بقا واسطے مارا ہے تم سارے خاموش رہے ہوئے ان آنگے میں آنسو اہندے پہ کیڑا فیدہ دیسے انتھو کو آنسو بتا دیئے تم نے اپنے دامن پر وہ دھپا لگایا ہے جو دھوئے دھوئے نہیں چھوٹے گا یہ انہیں دھبا لائے ہوئے عربی نام پر دا پہ دامن مقتی جگو جائش کوئی نہیں اور انشاءاللہ توفیق کو سکواری دعا اگری دفعہ اس خطبے کو کہمہ کامت حفظ کر کے پر سوں چونکہ انہوں نے موقع نہیں ملا تم اپنے دامن پر تو انہیں بہت دھبا لگایا ہے وہ انہیں دھبا لائے ہوئے اور نہیں حالے تک وہ پاک تھی ہے کوفیاں دا دھبا نہیں تھی انہیں پاک تان تا اتنا بیان تھی دھا پہ دھبا جیڑا بی بی نے بیان کی تے البتہ ایتو ایناک نا بھئی سارے کوفی سارے کوفی غدار انتے مکار ان نہیں اگر امام حسین علیہ السلام دے ساتھ دے منہ زیادہ افراد انتا کوفی ان جناب حبیب کون ان مسلم ابن عسجہ کون ان جیڑے لوگ اعتراض کرے ان انہیں مست پیادا ایتا انہ کو خطابے جینا ساتھ نہیں دیتا جینا ہون آلا دا کردار اختیار کیتے دیڑے ہون کوفیاں دا راہ اختیار کیتی کھڑے وہ آدم جی کوفیاں مارا آئی کوفی شیعان نعوذ باللہ پہی او شیعان تے شیعان ہی مارے لہذا اعتراض کرے نن کوفیاں آلا دا دیڑا کردار آئی میرا محترم تیرا اوہو کردار کوفی شیعان نن شیعہ حبیب ابن مظاہر آئی شیعہ مسلم ابن عسجہ خالی محبہ نام لیوان لیکن رسول اللہ صدینین آدین خطاب سن کے مینین نالبانین آدین مازا قال آنفا نکچڑینین نکچڑا کے آدین اے نبی کے آدھا بیٹھا ہے اے عبداللہ یتیم کے آدھا بیٹھا ہے لہذا بی بی نے ایک خطبہ پڑھے اور وقت دیڑا دربار شام بی بی خطبہ پڑھے نا اتنا فسیح و بلیغ خطبہ حی علی دیدہ جو امام سجاد کو آکھ نہ پہگے انتِ عالمان غیر مو علمان انتِ فاہمان غیر مو فاہمان تو بغیر پڑھانے والے کی عالمان ہے اور بغیر سمجھانے والے کی سمجھدار ہے سمجھنے تمہارا استاد فقط اے میری پھوپی آپ کا استاد فقط اور فقط پروردی آرہے ہیں خطبہ دیتیس یزید ملعون فقر بیٹھا کریں دائی آدھا بیٹھا ایک آش آج میرے اجداد ہمیں نا دیکھیں ہاں میں کی میں بدلہ گئے دے ہوں گے لے علی دیدہی خطبہ پڑھائیں ہم دے جملے ہیں کچھ بی بی آ دیئے یا یزید سائق وکید قیدر وناس جہدر فواللہ لم تغفو ذکرنا اے یزید جتنیاں مکاریاں کر سکتے ہیں جتنیاں چالاں ایک کی کو خطابے قاتل کو خطابے جیڑا ظاہرن سلطان جائر کو خطابے ظالم بادشاہ کو خطابے ظاہرن بادشاہ لوگی کو آدھے ہیں نا ترائے برے آزمان دے ہوتے ہیں جنہی حکومتے ہکو ہی گالی دی دی کن للکار کے خطاب پہ ہی کریں دی اے شہامت دینی پیدا کرو میرے عزیزو اے غیرت دینی پیدا کرو غیرت اے نہیں جو کوئی گالی دے ہوئے تھا جواب گالی نال دے ہوئے مومن غیرت اے اے جدہ دین تے حرف آوے تھا سیرت زینبیہ اداگر میں اٹھے ہیں مال دے ہوئے تھا مال دے ہوئے تھا مال دے ہوئے امام پھینڈ واسطے بھی درس ہے جناب زینب تی سیرت عصرہ ہے رمونہ عملہ ہے دین تے وقت آوے تھا جہان اٹھے ذات بستے نہیں ملت بستے استعمال کرے اپنیا صلاحیتہ دا دین تے اگر وقت آوے تھا غیرت دینی تے ثبوت دے کے مال دی لوڑ پوئے تھا دین کو بھال دے ہوئے اولاد دی لوڑ پوئے تھا اولاد دے ہوئے جو تھالی میری اولاد دی قیمت زینب آلیت امام حسین دی اولاد دی وقت کی کوئی نہیں جزید جتنیاں مکاریاں کر سکتے کر جتنیاں چالاں چل سکتے چال یاد رکھ تم سارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا سارا ذکر کھل بھی زدہ ہائی آج بھی زدہ ہے دیتا قائم پیامت زدہ را سکتا اور اے سارا عزاداری علی دی 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 محنہ کے اے اوادہ ہے دیتا آج نہیں تک میں آدھا سلام ہوئے میں نے لکھاتے بے شمار سلام علی دی 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 عظمت تے کہ دی سچی محمد دی دی کیسا وعدہ دربار یزیدی چونہ سو سال پہلے آکھ گئی آئی تُو سارے ذکر کھوں ختم نہیں کر سکتا اور اے مجلسہ دلیلین بی بی آلیہ دے اس کلام دی آج بھی جزیدانے پہن ہو جزیدیو یاد رکھو علی دی سچی دی نے تھاڑے بابے کو آکھ آئی یعنی تھا تھاڑا بابا ذکرِ علی کہ ذکرِ محمد و عالی محمد نہیں مکا سکتا تھاڑے اس کے لئے جو رکھتے جب تُو سمجھ لئے سے حسین ختم کر کے دکھاؤ تُو سا عزداری ختم کر کے دکھاؤ ماتمداری ختم کر کے دکھاؤ ذکرِ حسین ختم کر کے دکھاؤ کیوں؟ جو علی دی 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 محنہ دے عزدہ محافظ اللہ ہے وہ چراب کیا بجھے جسے روشن خدا پڑے امامِ حسین مکبی مجلس دیکھو پرلال میرے لفظ دیکھو یہ بہترین مدرس ہے درست سمجھ کے سونی کرو مجلس یاد کیتا کرو ذہنی الفاظ کو فیڈ کیتا کرو چھوٹیاں ختم تھی من سپول اچمن کے دوسرے دوستوں کو عدب نہ لدسہ کرو مجلس جو کیس سوندے رہے تھے کیس گھندے رہے ہیں بیٹا غور نہ چھونا کرو یہ کوفہ امامِ حسین علیہ السلام ہی منزل تھی خط آئین بارہ ہزار خط صاحبِ مجالسِ حسین صحاب الرحمہ اینا لکھے بارہ ہزار خط امامِ حسین جو خدمت ہی پہنچے رستے تھے خط آن دے رہے بالاخر ہی منزل تھی تعداد بارہ ہزار ہو گئی لبے لباپ کے آئی خط آن دا آقا پتہ چلے خبر ملی ہے جو تُساں وطن چھوڑ چکے ہو تُساں آؤ کوفہ آلے پاس رخ کرو چونکہ سارا براہ راست امام کوئی نہیں ایسا ہدایت چاہنے ہیں تو آلی زیارت کرے سوں تو آلی کو المشرف ہو سوں ہدایت گنسو فیض یاب ہو سوں امامِ حسین نے جنہاں خطہ دیئے کیفیت دیتی ہے جنابِ مسلم کو صدا نہیں مسلم بھئی منو کوفے دے حالات دا جائزہ گلو اگر حالات سانسگار ہوئیں اتخط لیہ جا میں بھینا منا جا کے کوفے دے جنابِ مسلم نے حال ودا کی تا ہانا اللہِ حسین اپنے بھیرا اور جنابِ عقیل کہنے دے بیٹے جنابِ عقیل کو رسول اللہ فرمایا آئی آئے بھائی عقیل میں کوئی چھوڑ دے دو نسبتیں دیو جہاں محبت دے پہلی نسبت جو تُساں میرے بھیرا دے بیٹے میرے چاجے دے بیٹے دوسری نسبتیں دیتوارد بیٹا میرے پیٹے دی محبتی جمارہ ایسی اور مسلم تمہیدِ کرمگا ہے مسلم کربلا دی شہدہ دا پہلا اس تحریک دا پہلا شہید آشمیا دا پہلا شہید آئین دو رکا نماز پڑھینے ترک دو راہی نالگی دینے سہرہ دے بچ راہی خود رستہ بھٹک گئے شدت پیاس دی وجہ تو دنیا جو در گئے بالآخر کوئی راہی ملا جہاں راہ دکھایا منزلہ تہے کریندے کریندے حسین دے صفیر پہنچے کوفے ڈیرے آ لگے جناب مختار دے گھار لوگوں کو جی میں پتہ لگے جو حسین دا بگیل آیا ہوئے حسین دا بھرا آیا ہوئے کوفیاں تا 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 بد کے آ گئے لوگ بہت سارے لوگ حتیٰ چالی ہزار تک دی روایت مل دیئے چالی ہزار لوگویں خط سنائے نہیں امام حسین دا لوگاں امام حسین علیہ السلام نال تناب مسلم نال امام حسین بستے تزدید اہد کیتا ہے وہی اصد والے نال ہیں اپنے اپنے لفظاً تزدید اہد کیتا نہیں جاسوس موجوداً کوفج یزید دیوین خط لکھے این ملعون دو شامل پاسے اے لڑا گورنرے دیدنائیں نومان بن بشیر اے نرم مزاجے اگر اے رہ گیا حکومت دا تخت اُلٹ ویسی تاری حکومت کو خطر ہے کوئی سخت مزاج دے مومنو این اس ملعون کو بھیجے دے کوئی ابن زہاد آکھا میں دے لعنت ہو جس بہت بڑا ظالم اے جی میں کوفے آئے نا کالا لباس پا کے لوگ تمہارا حسین بن زارے چند لشکر گھن کے آئے اس اعلام کی تے خبردار کہ مسلم نال ہندردی دا اظہار کی تا کہ حسین واسدے مسلم دہاتے بیعت کی تی خبردار میں انہ سار تن تو جدا کر کے چونٹیش لٹکا ریسا گھر کو اگ لگا ریسا عورتوں کو عصیر کے قیدی بنا دے سا اعلان کی تس لوگ ڈر گئے چھپ گئے گھران دے بیچ بہ گئے چند لوگ ہم جناب مسلم جنال نکلے جناب حانی دے گھر آئیں اتھا بھی خبر دیے جاسوس جناب حانی کو پکڑ کے لے گئے ہیں زد و کوک کیتا نے جناب حانی کو زخمی کیتا نے جناب مسلم آئیں مسجد کوفہ دے بیچ نماز پڑھی نہیں اقتداج بہت سارے لوگ نماز پڑھنا لے ہیں جیوے نماز مک دی گئے لوگ چھویں دے گئے ہیں اٹھا ہے تری یوی لوگ نالن ایس تیس تا چھویں دے گئے ہیں چھویں دے گئے ہیں عزت علیہ و جہ لے بنی قندہ دے دروازے تے پہنچے ہیں حسین دا وکیل سجے ریٹس دے والخبی ریٹس کلہ رہ گیا بیگانی نگری دشمن کا آکھو بیچے سیائی سپائی تاکھو بیچن جاسوس تاکھو بیچن ایک دروازے تے آئے ایوے قبضے تلوار تے سر رہ کے بہ گئے ایک عورہ تے وہ دروازہ کھولیں دی ایک دفعہ ریٹس واپس والگئی گئے ہیں مرد خدا کیوں دروازے تے پہنچے تو غیر مہرہ میں میں گتر دا انتظار پہ کرے نہیں ہوں سیدھا ہیک جام پانی رکل سکتے پانی کیلے پانی نوش فرمایا نے واپس برطن رکھتے ولی یہ نا عدی آجنبی کیوں رہ کے میرے دروازے تے ترمان تیرا اپنا گھر کوئی نہیں سیدھا توہا میرا گھر ہوئے ہا میں تیری دروازے تے کیوں کوئی ہوگا میرا گھر ہی تے نہیں ترہ گھر کی تھے میرا گھر مدینہ کونے میں مسلمہ حق چھوڑ گیا لیے ماف کریں جھنٹاں دے دی رہیاں بروز مہ شرمتاں حزین دماغ گلے دے وے جو میرا پوتر دیرے دروازے تھے مہمان بڑھ کے آیا آئی تو مجھ جھنٹاں دے دی رہیاں میں آ میرا گھر حاضری تو میرا مہمان میں تیری میز بانگ دیرہ گھر دیوچ چونکہ ایک اپتہ آئی میرا پوتر مسلم کو گولا نواز تکیہ بہت ہے گھر دیوچ خفیہ کمرہ آئی وہ کمرہ دیتا ہے سیدہ در پاڑی ہیں نا میں غضو کریں نا غضو کیتا نے مسلح کے بیٹھے نے جب لے آدھ رات دا بھیلا ہوئے نا توہ خبر گھن دی رہی ہے میرا مہمان جو ہے آدھ رات دا بھیلا ہوئے سید مسلح جنہوں دا بیٹھے اکھا نہیں سامنا دے بدلنے مسیح میں رہی بھارج کوئی تکلیف ہے کیوں پیار ہونے ہیں سیدہ دا توہ تری بڑی مہربانی کوئی تکلیف کوئی نہیں میری اکھ لگیے میں عالم خابش دیتھا ہے اللہ دا نبیے چاچا علیے آدھن مسلم بجدیر رہ مہمانے مسیح تک جان چھٹڑا لیوی تیسا رہے کول آننے سو بھدہ بھیلا ہوئے یہ دا کمینا خودر واقص بل لائے اس محسوس کی طرف ہر دوچ کوئی ہے کیونکہ یہ دماغ خدمت مشغول ہے ہم کونے سارے گھر ماں پہلے تک کوشش کیتی ہیں ندرسان یہ اسرار کیتا ہے اسرار کیتا ہے نا توہ آبادہ کیتا ہے قسم کی دیئے اگر قسم دیکھیں کون ندرسے سے توہر دسیرین یا کون سارے مہمانیں یہ قسم دیتی ہے توہ آدھی خوش نصیبیں ہر سارے گھر حسین دا صفیر مہمانیں مکانیوں کچھ دیر دے بعد موقع تو فیلہ اٹھائیں ملعون پرے ابن زیاد کو خبر مپس تلے سیبائی دے کو گلیں دے بدن نا اسارا مہمانیں انکمین محمد ابن اشعص دی سربراہی چھک لشکر بھیلے توہ دے دروازے تہا کے اچھا بولے آدھن توہ مسلم کو باہر میں جوارنا دروازے کو بھال آرس جانا ہو جی میں آواز مسلم دیکھنا تے گئیے اِنَّا لِلَّا وَاِهِ وَاِنَّا عبادے کو بھال میں سندے بھالے میں ساتھ لے مانے کمینے لوگیں سیدہ بیتو آگ ماف کرے تو شریف زادییں میری وجہ تو تہلے دروالے کمینے بولے میری وجہ تو تہلے دروالے آگدیاں دھمکیاں آئی ہیں ایک پہلی دھمکی نہیں ہے اس تو پہلے بھی دھمکی ملنے آئی صرف دھمکی نہیں ہے آگد شولے بلندوں ہیں ناگی مجبور رہی ہیں میں نا چاہتا ہے اسے بلاجتے لوگیں تو آتے ہیں نئی شریف زادی دروالے بھادش کھولے بلند مرحبا اللہ آئے کبول تورکہ اتفا دی زندگی دراز ہوئے ایک منزل ہو روط ہے مکانیوں مسلم گھر تو باہر آئے لڑنا شروع کی دلدی میں شیر بکریاں چھاندہ ہے تے حملہ کرے دے روانہ لے آؤ کہلے میں منہ تے حملہ کہلے میں سرہ تے کہلے قلب لشکر تے حملہ گاجر مولی علیکار کٹنا شروع کی دے سر لڑ دیئی کہے کہلے دیوار دا سارا گندائی تے روندائی کہے بچھائے ہاشمی لڑنا لے ہو دے نا شجاو دے نا میدانا چھ روندے نا ہیے سیدہ دے اپنے غربت کوئی نا ہدھ روندہ خط لکھنا کوفت حالا بھی بدل گئے نا موچکرے دائیوں پاسے اتنا لیندیاں دیاں دے دیرے دے کافلے آئے نا او جانو آدائی آنکھا حسین ہمی ناک لوائے کوفے ناوائے کبینے لوگے خانے نال آمندی اپلیئے خانے نال زہرانی آدھیئے صدقے مرحبہ عجرکم اللہ منظر ذہنچ رکھائے جماعتوں کہلے سجے حملہ کہلے خبے حملہ عزتہ لے او کئی کمی نے در کو لپھا جے گئے نا اوڑے محمد ابن اشاس ملون آئے ابن زیاد کل آدھے ابن زیاد بے خوجی پھیڑ لشکر پھیڑ او سادھے کل گرفتار نہیں ہوتا او جانو ابن زیاد اٹھائیے تے بیٹھائیے آدھے ملونہ کلہ گرفتار نہیں ہوتا کی میں لڑسے ہوں دینا لے دینا لغازی نیاں جرنہ الپی آدھے لے دینا لہ اکبر نیاں فوجی پھی آدھے صدقے بھئی صدقے عجرکم اللہ عجرکم اللہ ہی لشکر پھیڑے و تقیل دلال لڑنا شروع کی دائے رومنہ لے او جڑ لے گی افتار نہیں ہوتا انا کمیناک ہے اور تانو چھتان دے چڑھاو ہاتھان دے وچھ آگ دے شولے دےو انا آگ دے شولے بھا سامنے شروع کی دےنا کہلے ہوں دیوار نال کہلے ہوں دیوار نال مرحبا 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 ایزا تا لے او لڑ دا ودہ اینا کمیناک ہے ای میں تا ہی توکھے نال گرفتار کرو اینا ہی کھٹا کھٹا ہے اینا مسلم نو گرفتار کی دے لے اہر ابن زیاد دے دربار آدھے نسان دے امیر دا سلام کر او جوانو سیدہ دے مالی امیر سیوال حسین میدہ ہکو امیر جیڑا زینب داویر اینا پرانے ازادار پیٹھے بے گریے دی دعوت ایزا تا لے او کوئی ایدہ لڑ پال زہرا دا گھرانا او 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 دے دشمن دے دربار اور اچھ تلیاں اتنی جھرت کی تیئے آخیز جو میرا ہکو امیر جیڑا زینب داویر قیامت تک لوگ کو امیر سدے نے نزہرا ادھے پودر کو غریب مرحبا مرحبا عجر کو ملاللہ وسیطہ کی کیانے تھوڑے شہر اچھ مقروزاں میری زراوید کے عرض لائے دوچی وسیعت خات لکھائے آقا ہو جائے نکوفے نہ آئے ظالم لوگی نہ وسیطہ مکملویاں پاڑی منگا نے تنمیل بھی آیا میں آدھا مسلم دشمن دے دربار جو پاڑی مل بھی آئی باب ہے فادے دریا تا نہیں مکدے عزتہ لے اور پاڑی منگا نے پیمن دی کوشش کی تی نے ہونت زخمی آئی خونتہ کترہ ٹھٹھائے آدھے نہ ہون نہیں انسا کی کوسر دے ہونتہ جام پیساں لے آئے دار الہمارہ دچھاتے مسلم دے ہاتھ رونے ہوئے تلوار اللہ میں چلا تلوار چاہی کھڑے عزتہ لے اور حسین دی تنکھڑائی کھڑے بھی آئے دی میں دو غازی دی تھے آدھے مولا کیوں پہ رونے ہوئے دو اگلیاں دراز کر کے آدھے غازی زدہ اگلیاں دے درمیان دے گا عزتہ لے اور جہاں غازی دی تھے مسلم دے ہاتھ بٹھے ہوئے تلوار اللہ میں آئے میں ماتی چاہتا داستہیا جلدی نہ لکو پہ پہنچا میں دا کلا پھر آئے آدھے نہ باز جگ نہیں کرنی پہ کربلا ونڑایا آدھے مولا جگ نہ کریں گا چھات پھلندے میں ویسا کوئی تو ہو رہے جیڑا میرے بھیرا دلہ اس نہ بھالے مرحبا مرحبا شرم کر کے دن ہوئے ممبر چھڑے نا پیاں آدھا دارو تلوار نا بار ہوئے پھلندی تو مسلم تلے آئے اللہ نہ کرے خود کوئی ماریاں دے مسافر ہوئے دنیا تو درگیا ہوئے کوئی جان داؤے تبھائے نہ جان داؤے ہر کوئی آکسی چار پہ لے آؤ خوشل دائے تمام کرو گفن دائے تمام کرو کیوں کوئی اللہ راسی مسافر مر گی آئے عزتہ لے او ٹوفا دا شہر آئی جنا مسلم تل رہے خانے کل مجھ دانکیں ٹھیک آتھ آئے سہرہ دلال تلگے حسین دا وکی تلگے کفر وستے کپڑا لے آؤ خوشل وستے پانی جگر سپھا لے مگاڑیا ہو اعلان رشنیاں لے آؤ ایند پیرا جکا ہو لاش بازار پھراؤ مرحبا میں اوہ مزلو مدہ واقعہ پڑی آئے نیندی لاش بازار پھرائی گئی نیندہ سار لٹگا دروازے دے سارے شہر چھئی دم لائی گئی جیندی چھوڑی رل گئیا اب چھ سفرہ دے بے دردی نال کو آئی گئیا اوہ جیندی بے ورڑ گئی ہے اب چھ سفرہ دے آگے شاہ میں چھوڑ ایزا تا لے آؤ جنا سیدہ نہ لندویا پور کوفے آیا ہائی ہے دھینکمینہ سجاد کو آکے آدھائی ہے اوہ جوان تو آدھائی میں حاشمی آہ تیتھو پہ لے بھی گا حاشمی کوفے آیا ہائی لیکن تیرے نے جگر سکھائے سرچائے تیرے نے انہیں درمیان فرکے سگید آدھائی کے را پھائے گا آدھائی نے کہا اوہ تور دائی تیرے دائی سرچا کے دیدائی سجاد آدھائی میری مجبوری ہے میں سرچا آکے آؤ اوہ پیر کلوں پھیڑ اوہ سراتے چاگرہ دوی سراتے وقت لے کوئی نئی گمینے لوگر آدھائی استقبال پر پکرہ نال سائے وقت لے راندے میں بس ہے یا علم اللہ زینہ ظلمو بھئی آمان قال بھئی